آئی ٹی پنجاب راو سردار علی خان کی زیرے صدارت سینٹرل پولیس آفس میں آر پی اوز ڈی پی اوز کا ویڈیو لنک پر ہنگامی اجلاس صبح بھر میں زمنی انتخابات کی الیکشن مہم کے دوران الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق پر ہر صورت عمل درامت یقینی بنانے کا حکم آئی ٹی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر پولیس ملازمین کی ویل فیر کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری پولیس ملازمین کے لیے دو روزہ فری آئی کیمپ کا انقاد ڈالفن اور پی ایو لاہور کی ہفتہ وار کارکردگی ریپورٹ جاری ٹکیتی اور چوری کی وعداتوں میں ملوث اکاون ملزمان گرفتار کیے گئے گجاوالا پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اور تھانا پپلا میانوالی پولیس نے موٹر سائیکل چور گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں طاہرہ علی نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زیر صدارت سینٹر پولیس آفیس میں آر پی اوز ڈی پی اوز کا ویڈیو لنک پر ہنگامی اجلاس صبح بھر میں زمنی انتخابات کی الیکشن مہم کے دوران الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق پر ہر صورت عمل درامت یقینی بنانے کا حکم آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ جن ازلا میں زمنی انتخابات ہو رہے ہیں وہاں فیل افسران خصوصی توجہ دیں غیر قانونی اسلحہ کی نمائش استعمال اور کاروبار میں ملوث ڈیلرس کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی لائی جائے میرٹ سے ہٹ کر کام کرنے والے پولیس افسران کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ بچوں اور خواتین سے متعلقہ کیسز پر کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی آئی جی پنجاب میں لاہور میں دو سیاسی گروپوں کے درمیان پیش آنے والے کشیدگی کے واقعے پر لاہور پولیس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے حکم جاری کیا کہ ایسے واقعات میں غفلت کسی صورت قبول نہیں ذمہ داروں کے خلاف بلا تفریق سخت ایکشن لیا جائے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر پولیس ملازمین کی ویل فیر کے لیے اقتماد کا سلسلہ جاری پولیس ملازمین کے لیے دو روزہ فری آئی کیم کا انعقاد پولیس ملازمین کو فری دبی سہولیات کی فراہمی کے لیے پولیس لائنز کلہ گجر سنگھ حسطال میں فری آئی کیم لگایا گیا آئی سپیشلس نے میڈیکل کیمپ میں آنے والے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کا فری چیک اپ کیا فری آئی کیمپ میں پولیس افسران، اہلکاران اور ان کی فیملیز کو فوری چیک اپ کے بعد عدویات بھی دی گئیں فری آئی کیمپ کا مقصد پولیس ملازمین کو جدید طبی سہولیات کی بہ آسانی فراہمی کو یقینی بنانا ہے کیمپ کا انعقاد دو روز کے لیے کیا گیا ہے لاہور کے علاوہ دیگر اضلاع کی پولیس لائنز میں بھی میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا انویسٹگیشن پولیس شادرہ ٹاؤن لاہور نے تین مغوی بازیاب کروا لیے پولیس نے اٹھارہ سالہ ایمان فاطمہ کو ڈھونٹ کر باہفاظت برسہ کے سپورت کر دیا گھر والوں کی ڈان ڈپٹ سے گھر سے بھاگنے والے چودہ سالہ عبادت حسین اور راستہ بھچکنے والے چار سالہ عبدالوحاب کو ڈھونٹ کرما کے حوالے کر دیا گیا برسہ کی درخواست پر تھانہ شادرہ ٹاؤن میں اغوا کے مقدمات درج کیے گئے تھے ایس پی انویسٹگیشن رضا تنویر کے مطابق شکایات پر مقدمات کا فوری اندراج پولیس کی اولین ترجی ہے انویسٹگیشن پولیس نواب ٹاؤن لاہور نے کروڑوں روپے کے فراڈ میں ملوث اشتہاری ملزمان گرفتار کر لیے فراڈ کے آٹھ مقدمات میں مطلوب مفرور باپ اور دو بیٹے گرفتار ایس پی انویسٹگیشن صدر محمد عمران کے مطابق ملزمان کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں فراڈ اور جالی چیک دینے کے آٹھ مقدمات درج ہیں ملزمان نے لاہور کے مختلف علاقوں میں رنٹے کار اور پراپٹی دفاتر بنا رکھے تھے جہاں سادہ لوگ شہریوں کو گاڑیوں اور پلوٹس کی خرید و فروغت کا جانسہ دے کر رقم بٹھوڑتے اور بوگس چیک دیتے تھے ملزمان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے ڈی ای جی انویسٹگیشن کامران عادل کے مطابق مضبوط پروسیکیوشن کی مدد سے ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی ڈالفن اور پی آئیو لاہور کی ہفتہ وار کارکردگی ریپورٹ جاری ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 51 ملزمان گرفتار کیے گئے ملزمان کے قبضے سے کار، بارہ موٹر سائیکلیں، گیارہ موبائل فون اور ہزاروں روپے نقدی برامت کی گئی ہیلپ لائن ون فائف پر موصول 1875 کالز پر فوری ریسپونس عمل میں لائے گیا سٹاپ اینڈ سرچ کے دوران 25 ہزار سے زائد موٹر سائیکلوں، 18 گاڑیوں، 32811 اشخاص کی چیکنگ کی گئی دورانے سرچنگ 32 پسطول، 9 رائیفلز، 55 میکزین اور 366 گولیاں برامت ہوئیں منشاعت فروشوں کے قبضے سے 53 بوتلیں شراب برامت کی گئیں دورانے پٹرولنگ 3 اشتہاری، 55 آدھی، 13 عدالتی مجرمان گرفتار کیے گئے 18 گاڑیاں 156 موٹر سائیکلیں تھانوں میں بند کی جبکہ 570 اشخاص کے خلاف قانونی کاروائی کی گئی جالی نمبر پلیٹ پلی دو گاڑیاں اور 12 موٹر سائیکلوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ون ویڈنگ میں 110، پتنگ بازی میں ملوث 111 ملزمان گرفتار کیے گئے گداغری میں 118 جبکہ ہوائی فارنگ میں 11 ملزمان گرفتار کیے گئے کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دیتے ہوئے 122 شہریوں کی دادرسی کی گئی گجاوالا پولیس کی منشاعت فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں تھانا قلعہ دیدار سنگھ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ایک شراب فروش کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے 20 لیٹر دیسی شراب 30 لیٹر لہن چالو بھٹی اور علاتے کشید برامت کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں راولپنڈی پولیس کی جانب سے ہنگامی صورتحال سے نبتنے کے لیے موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا سی پیو سید شہزاد ندیم بخاری کی ہدایات پر راولپنڈی پولیس کی جانب سے اہم مقامات پر موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا ایلیٹ کمانڈوز اور زلی پولیس نے اس دوران سرچ اینڈ سٹرائک ڈرل ایکسرسائزز کی جس کا مقصد فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے تفصیلات کے مطابق ایسے جو تھانا پپلا اور ان کی ٹیم نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چور محمد رزوان کو گرفتار کیا ہے ملزم سے دو عدد موٹر سائیکل اور 38,000 روپے مال مسروقہ برامد ہوا موٹر سائیکل چور نے پپلا کی حدود سے پانچ موٹر سائیکل چوری کرنے کا انکشاف کیا ہے مزید تفتیش جاری ہے ڈی پیو میعوالی نے اس بڑی کاروائی پر پوری ٹیم کو شاب باش دی یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی اے سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پر جائیں موسیقی